جی ڈاک صاحب وہ کیسے لوگ تھے جی غازی صاحب بنیادی طور پر جو اخلاص کے بارے میں گفتگو کر ہو رہی ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر واضح ارشادات موجود ہیں اور ہمارے اولیاء نے جتنی بھی عظمت اور رفت کے مقامات حاصل کی ہیں اس میں اخلاص کا بہت بڑا عمل لخل ہے چیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو قرآن مجید کے اندر دعا نکل ہوئی ہے یہ اخلاص کا بہت بڑا نمونہ تھی قُلْ اِنَّا صَلَاطِ وَنُوسُقِ وَمَحَيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شُدِيقَ لَهُ وَبِذَارِكَ عُمِرْتُو وَانَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ یہی آئی تھی بلکل یہی آئی تھی مفتی صاحب کیونکہ حافظ قرآن ہے اس لئے میں نے کہا تو اس میں دیکھا اس میں مہم نے اپنی نماز روزہ اپنی زندگی اور موت کو رضاِ الہی کے ساتھ وَبَستہ کر کے بیان کیا تو اخلاص کا پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور رضا کے علاوہ کوئی اور چیز وَبَستہ نہ ہو اخلاص کا مطلب کیا ہے اخلاص کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کا وہ طریقہ جس کی وجہ سے وہ عمل خالص قرار پائے ہے ٹھیک ہے یعنی عمل خالص کرنے کا میعار عمل چوبیس کیرٹ کا بن جائے جی جی بلکل بیس کیرٹ نہیں پندرہ نہیں ملاوٹ نہیں بلکل ٹھیک کسی طرح کی بھی بلکل ٹھیک اس کو اخلاص کہتے ہیں آپ نے دیکھے یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اللہ زی خالق الموتہ والحجاتہ لیبلوکم ایوکم احسنو عمالا ایوکم احسنو عمالا یہ جو زندگی اور موت کا نظام آزمائش کے لئے بنایا گیا ہے تو اس میں یہ جو ایوکم احسنو عمالا اس کا سب مفسرین مانا یہ لکھا ہے یہاں سے مراد اخلاص ہے کہ ان میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے یعنی کس کا عمل اخلاص میں سب سے آگے ہے حتیٰ کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا صدیقی اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی صحابہ پر فضیلت کی ایک وجہ یہ لکھی کہ یہ جو صدق اور اخلاص ہوتا ہے یہاں پس میں بھائی بھائی ہیں تو اخلاص میں چونکہ آپ سب سے نمائع تھے تو اس وجہ سے آپ کو وہ عظمت اور رفت حاصل تھی اچھا اس کو سمجھنے کے لئے غازی صاحب ایک اور واقعہ ہے بڑا خوبصورت صحابہ میں سے صحابہ کے سارے واقعات خوبصورت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث خوبصورت ہیں حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے حضرت انس بن مالک ریویت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا بندہ آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے تو یہی سعید بن مالک انسار میں سے آئے اور ان کی داڑی سے پانی ٹپک رہا تھا اور بین ہاتھ سے جوتا اٹھایا تو رکھ کے بجلس میں جب آئے تو پھر ہم حیران ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں پھر ان کی تلاش میں رہا کہ یہ کوئی خاص عمل ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارہ تھی وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کوئی مجبوری ہے میں نے دو تین دن آپ کی گھر رہنا ہے تو وہاں میں دیکھتے ہیں وہ کوئی رات کے شب بیدار بندے نہیں تھے معمول کے بندے تھے اپنی نمازیں پڑھتے تھے اپنی نمازیں پڑھتے تھے وہی رقین کی وضوع صرف یہ تھا کہ پہلو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو بعد میں تین دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین مرتبہ فرمایا کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنے تو آپ کو دیکھیں تو آپ کی کیا خصوصیت ہے تو کہنے لگے آپ نے دیکھتے ہیں میری کوئی خصوصیت ہے ہاں یہ میں ہوں میں ایسا مندہ میرے دل میں کسی کے بارے میں نہ رنجش نہ غم نہ حسد نہ کینا ان میں سے کچھ بھی نہیں اور میں کسی پر اللہ کی نعمت دیکھ لوں تب بھی میرے دل میں کوئی بے چائنی پیدا نہیں ہوتی